بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمشید انساری ناظرین آج 11 جنوری 2021 ہے اور ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج دی جی آئی ایس پی آر نے ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس کنڈکٹ کی اور صافیوں کی طرف سے اٹھائے جانے والے مختلف سوالات کا تفصیلی جوابات بھی دیئے ناظرین آج کی دی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے کئی پہلو ہیں جن کا احاطہ کرنے کے لئے شاید کئی ویڈیوز درکار ہوں گی ناظرین بھارت کی گیدر ببکیوں کے حوالے سے مختلف سوالات کے جوابات دیتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارت کو اگر ایک بار پیر ایگریشن کرنے کا شوق ہے تو وہ زور آزمائی ایک بار پیر کر لے پاکستان کی جری افواج بھارتی ایگریشن کا انتہائی جرت کے ساتھ استقامت کے ساتھ ہمت کے ساتھ دلیری کے ساتھ بہادری کے ساتھ اور انتہائی مستادی کے ساتھ ان کا جواب دینے کے لئے برپور تیار ہیں اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے اس عظم کا اظہار کیا کہ بھارت کو ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح پسپائی اختیار کرنا پڑے گی ناظرین آج کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے کئی پہلو ہیں جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں بھی میں نے آپ کی خدمت میں گزارش پیش کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے کئی حلقوں کو کئی طبقات کو واضح کلیر کٹ جو ہے پیغام کنوے کر دیا ہے اور اب گیند مخالفین کے کورٹ میں ہے دیکھنا ہے کہ وہ اس کا اپنے عمل سے کس طرح جواب دینے میں کامیاب ہوتا پاتے ہیں پاک فوج نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے تمام مخالفین کا آج کی پریس کانفرنس میں چیلنج قبول کیا ہے ناظرین آپ لوگوں کے علم اور مشاہدے میں ہوگا کہ جب سے پی ڈی ایم کا قیام وجود میں آیا ہے تقریباً دو ڈائی ماہ ہو گئے ہیں اس وقت سے لے کہ آج کے دن تک بلا تاتل تسلسل کے ساتھ پاک فوج پہ یہ جو نام اسٹیبلشمنٹ لیا جاتا ہے نا ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے کہ وہ پاک فوج پہ تنقید و تنقیز کے نشتر برسا رہے ہیں اور انتہائی منگڑک بےہودہ بے بنیاد مضموم الزامات لگا رہے ہیں آج کی اس پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر سے کئی صافیوں کی جانب سے کئی سوالات پوچھے گئے تو وہ سوالات اور ان کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ پاک فوج ان الزامات کے باوجود بھی کس قدر ان کا جو ہے نا عظم جو ہے وہ مصمم ہے ارادہ کس قدر مصمم ہے مضبوط ہے اور ایک فیصد بھی پاک فوج کے مورال پہ ان الزامات کی وجہ سے ان منگھڑت الزامات کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑا ناظرین کئی سوالات پوچھے گئے ایک سوال تو پوچھا گیا کہ ملک میں خونی انقلاب لانے کی باتیں کی جا رہی ہیں تو اس کا جواب دیتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ انتشار کی یہ کوششیں نہیں نہیں ہیں پہلے بھی اس قسم کی کوششوں کو ناکام بنایا گیا ہے اور اب بھی قوم کے تعاون سے اس قسم کی کوششوں کو ناکام بنا دیا جائے گا ناظرین یہ پیغام نواز شریف صاحب کے لئے تھا اور دیفنیٹلی اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ ان کی آدات سے ان کی خصلت سے کون زیادہ واقف ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے گملے میں نواز شریف کا سیاسی جنب ہوا ہے تو ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس بیان کا اس وضاحت کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب بھی وہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو وہ خونی ان کے لاب ہی لاتے ہیں تو پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں اب بھی ہم دیکھ لیں گے قوم کے تعاون سے ان کی تمام تر کوششوں کو ناکام بنا دیا جائے گا اس کے علاوہ ناظرین یہ پی ڈی ایم کے ایک قائد کا جو بیانیہ ہے وہ زمین بوس کر دیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کے علاوہ ناظرین آپ سلسل کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے کہ محمود خان اچک زئی ان کی جو اشتعال انگیز تک آرہی رہو ہوتی ہیں اس حوالے سے بھی وقتن فوقتن میں اپنے گزارشات اسی یوٹیوب چینل پہ آپ نے خدمت میں پیش کر چکا ہوں محمود خان اچک زئی نے گزشتہ دینوں ایک بیان دیا تھا کہ پاک افغان سرد پہ جو بار لگائی ہے لگائی گئی ہے ہم اس کو اکار پھینگ دیں گے تو آج جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ یہ جو بار ہے یہ فوج نے اپنی مرضی اپنی منشاہ اپنی خواہش سے یہ نہیں لگائی الیکٹڈ حکومت نے حکامات جاری کیے تھے کہ پاک افغان سرد پہ بار لگائی جائے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اس بار کے لگانے میں ہم نے پاک فوج کے کئی جوان سپاہیوں کی قربانی دی ہے اور آگے جا کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح پیغام جو ہے محمود خان اچک زئی کو کنوے کر دیا ہے کہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس بار کو اکھاڑ لے یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ ہم نے کئی جوانوں کی قربانیاں شہادتیں اس لیے پیش نہیں کی کہ ہر ایرہ غیرہ نتو خیرہ اٹھ کے جو ہے نہ یہ اعلانات کرنا شروع کر دے کہ ہم اس بار کو اکھاڑ لیں گے تو یہ پی ڈی ایف میں شامل دوسرے قائد کو جواب دیا گیا واضح ان کو پیغام پہنچا دیا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بار اکھاڑ نہیں ہے اب آپ اکھاڑ کے دیکھائیں اب میں مانتا ہوں کہ مرد کا بچہ ہوگا محمود خانہ چکزائی اپنے اس اعلان پہ عمل کر کے دیکھائیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو ان کا چیلنج قبول کر لیا ہے کہ کسی کی مجال ہی نہیں ہے کہ وہ اس بار کو اکھاڑ لے اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو لوگوں کو گمراہ کرنا بے وقوف بنانا جو ہے نہ وہ چھوڑ دیں اس کے علاوہ آگے جائیں ناظرین الیکشن میں جو دھانلی کے حوالے سے الزامات لگائے جا رہے ہیں تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ آئینی تقاضوں کے تحت جو ہے الیکٹڈ حکومت نے ہمیں ذمہ داریت تفریز کی آئینی تقاضوں کے تحت کہ آپ سیکیورٹی کے فرائز سرانجام دیں الیکشن میں جو بھی الیکشن کنڈیکٹ ہوتے ہیں تو الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ انوائٹ کرتی ہے پاک فوج کو کہ آپ سیکیورٹی کے جو ہے نہ فرائز سرانجام دیں دیفنیٹلی ان سیاستدانوں کے ماتے ہیں تو جتنے بھی ادارے ہیں پولیس سے لے کے کوئی بھی ادارہ دیکھ لیں تو ان کا تو برکس نکال دیا ان سیاستدانوں نے تو خود ہی یہ حکمران جو ہیں یہ حکومتیں جو ہیں یہ پاک فوج کو جو ہے لیٹر لکھ دیتی ہے اپلیکشن فارورڈ کر دیتی ہے درخواست کرتی ہے کہ آپ الیکشن میں جو ہے سیکیورٹی کی فرائز سرانجام دیں کیونکہ سیور اداروں کو تو ان لوگوں نے اس قابل چھوڑا ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنا کام موثر اور متحرک طریقے سے سرانجام دے سکیں تو دی جائی اس پی آر کہتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی اگر کسی کو اعتراض ہے کہ الیکشن میں دھانگلی ہوئی ہے تو اس کے شواہد سامنے لائے جائیں اور جو متعلقہ ریاستی ادارے ہیں لیگل فورمز ہیں کنسٹیٹوشنل فورم ہیں اپروپریئٹ فورمز ہیں وہاں پہ یہ شواہد پیش کیے جائیں اس حوالے سے ناظرین ہم بھی آپ سے گزارشات پیش کرتے رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک فرد اپنی ذات میں اٹھ کے الزامات لگانا شروع کر دے بغیر کسی ثبوت کے بغیر شواہد کے تو ایسے ریاستیں نہیں چلا کرتی ڈی جائی اس پی آر نے بھی یہی کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ فوج نے دھانگلی کیے تو اس حوالے سے شواہد پیش کر دیں کسی بھی فورم پہ پیش کر دیں اگر آپ لیگل فورم پہ پیش نہیں کر سکتے تو میرے یوٹیوب چینل پہ آکے پیش کر دیں کسی کے پاس ثبوت ہیں شواہد ہیں تو آپ جوہنا اس کو سامنے لے آئیں اس کے علاوہ ناظرین آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میں تسلسل کے ساتھ مشاہدہ کر رہا ہوں بڑا کیئر فولی کرٹیکل ہی ابزرب کر رہا ہوں کہ مریم نواز کے کئی وفادار حمایتی صافی ہیں جو یوٹیوب پہ بھی متارک ہیں اور ڈیلی کی بنیاد پہ چھے چھے ساتھ ساتھ ویڈیوز وہ اپلوڈ کرتے ہیں اس میں تسلسل کے ساتھ ان کے طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری بیک ڈور جو انا ان کے رابطے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں اس قسم کے تفسروں اور تذیعوں سے ناظرین وہ پتہ ہے کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح جو ایک مثالی کوارڈنیشن ہے موجودہ حکومت کے درمیان اور پاک فوج کے درمیان اس میں رکھنا ڈالے جائے اس میں تقسیم پیدا کر دی جائے رفٹ کر دی جائے تو اس قسم کے تفسریں اور تذیعیں اس لیے دیے جاتے ہیں آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی صاف طور پر کہہ دیا کہ پاک فوج کے اسٹیبلشمنٹ کے کسی بھی سیاستدان سے کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی بیک ڈور رابطے نہیں ہو رہے تو اب جو تذیعہ نگار ہیں تفسرہ نگار ہیں جو دن رات یہی جو انا پروپیگنڈا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی نواز شریف اور آسف زرداری کے خفیہ رابطے ہیں اور اس طرح وہ عمران خان صاحب کو جو انا ایک شہ دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح جو انا وہ فوج کے خلاف بیانات دینا شروع ہو جائیں تو اس کی بھی نفی کر دی ہے تردید کر دی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور آگے چل کے فضل الرامان صاحب کے حوالے سے ایک سوال کیا گیا فضل الرامان صاحب نے ایک اعلان کیا تھا کہ ہم لانگ مارچ کا جو رخ ہے وہ جی ایش کیو کی طرف موڑ دیں گے تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ وہ آئیں اور انہیں چاہی پلائی جائے گی what does that mean کہ فضل الرامان صاحب جو کرنا ہے آپ کر لیں ہماری طرح سے کوئی پابندی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ لوگ جو ہے نا پاک فوج کا مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ دس سیاسی جماعتیں ملکے بیس ہزار لوگ پچیس ہزار لوگ تو جمع کر نہیں سکتے ایک پارٹنگ پہ اگر آپ ڈیوائیڈ کر لیں تو ٹوٹل جو ہے دو ہزار لوگ بنتے ہیں میں بڑی بات نہیں کرتا تکبر نہیں کرتا ٹھیک ہے بڑا کسر نفسی سے کام لیتا ہوں اتنے لوگ دو ہزار لوگ تو اگر آپ مجھے بھی ٹاسک دے دیں گے تو بغیر پیسوں کے بغیر چکن بریانی اور کمی وارنان تقسیم کیے بغیر بھی میں دو ہزار لوگ جمع کر سکتا ہوں تو خیر ڈی جی آئی اس پیانے فضل الرحمن کے جو گیند ہے وہ ان کے کوٹ میں پہنک دی ہے اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ کس طرح اپنی دھنکی پہ عمل کر سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ناظرین اس حوالے سے مزید گزارشات آنے والی ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش ہوں گی